عبد الرحمن بن نبی لیلہ نے بیان کیا کہ یہ لوگ حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں موجود تھے انہوں نے پانی مانگا تو ایک مجوسی نے ان کو پانی چاندی کے پیالے میں لاکر دیا جب اس نے پیالہ ان کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے پیالے کو اس پر پھینک کر مارا اگر میں نے اسے بارہا اس سے منانا کیا ہوتا کہ چاندی سونے کے برطن میں مجھے کچھ نہ دیا کرو آگے وہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ تو میں اس سے یہ معاملہ نہ کرتا لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ریشموں دیباج نہ پہنو اور نہ سونے چاندی کے برطن میں کچھ پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ کیونکہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں صحیح بخاری حدیث عمر 5426